بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ خاتم النبیین ورحمت العالمین اگر کوئی عورت کسی معاشرے میں سوشلی پروٹیکٹ نہیں ہے یعنی جو معاشرے کی ویلیوز ہیں جو اقدار ہیں اور جو لاؤ کی ڈیمانڈ ہے یا لاؤ جو وارنٹ کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو who will have the precedence over the other it has been observed that the social values and norms have precedence over the law in uncivilized particularly in third world societies مثال کے طور پر پاکستان ہے اس میں وراست کے بارے میں قانون موجود ہے بلکہ وہ قانون اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لئے ایک مقدم ہے that has been enjoyed by the قرآن تو قرآن حصے مقصود کر دیئے ہم مسلمان ہیں اور قرآن حصے مقصود کرتا ہے بیٹی کے بہن کے بیوی کے کیا سارا معاشرہ وہ حصے ادا کرتا ہے وہ ہیلے بہانے سے ان کو نہیں دیتا وہ بیچاری اپنے انتہائی قریبی رشتے سے تعلق ہونے کی وجہ سے بھائی ہوں یا باپ ہوں وہ نہیں بولتی ایک احترام ہے جو ان کے ذہن میں لیکن اس احترام کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یہ مسلمان ممکن ہے وہ باپ نماز بھی پڑھتا ہو وہ روزہ اور حج بھی رکھتا ہو لیکن جہاں پیسے کا معاملہ آ جائے وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عمرہ شاید ہماری بکشش کا سبب بن جائے گا یہ شارٹ کٹ ان لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں اور پھر ایسے علماء بھی مل جاتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ آج ماف ہو گئے کیسے ماف ہو گئے حدیث ایسی آتی ہیں کہ قیامت والے دن کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے حقوق العباد کے خلاف بہت جرائم کیے ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوتے ہیں مال کھائے ہوتے ہیں نجائز ساری زندگی رشوت کم تولنا اہدوں کی پابندی نہ کرنا اب جس بندے کو اس نے لٹا ہے جس کو نقصان پچایا یا ظلم کا شکار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن اس کے جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے جو مظلوم ہیں اگر پھر بھی اس کے اتنے نہ اچھے کام نکلے تو جو مظلوم کے گناہ ہوں گے وہ وہاں سے نکال کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے ظالم کے اور ظالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یوں مظلوم کی داد رسی کا انداز ہے قیامت کے دن یہ مسلم کی حدیث ہے تو یہاں اتنے آپ کو علماء کافی مل جائیں گے جو کہیں گے کہ آپ نے جتنے بھی جنیا میں ظلم کے پہاڑ ڈائے ہوں دو رکھاتے پڑھ لیں تو سارا پانی پھر جائے گا کیسے پھر جائے گا اس بیٹی کے وراثت کے حق آپ نے غزب کیا ہے بہن کا حق غزب کیا ہے ساری زندگی آپ نے رشوت لے کر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے میرٹ کا قتل کیا ہے بڑے لوگوں کے کہنے پر آپ نے کئی کئی ظلم ڈائے ہیں اپنی اس سیڈ کا نجاز فدہ اٹھایا اقتدار کا آپ کہیں گے کہ دو رکھتے پڑھ لو اور سپر پانی پھر جائے ایسا حضور کا ارشاد ہو ہی نہیں سکتا حقوق عباد کے بارے میں ہے یا تو اس کا حق لٹاؤ یا اس سے معافی طلب کرو ہاں وہ خوشدلی سے آپ کو معاف کر دے تو قتل بھی معاف ہو جاتا ہے ایک انداز اللہ نے بتایا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری دنیا کے براہیاں کرنے کے بعد دو رکھتے نماز پڑھ لی اللہ وہ ضرور معاف کر سکتا ہے دو رکھتے نماز کے بعد جو اس کے حقوق ہیں وہ شاید ساری نمازیں معاف کر دے سارے روزے جو آپ پر فرض ہیں ان کو معاف کر دے وہ رحیم ہے کریم ہے یا حج کی آپ سکت رکھتے ہوئے نہ کر سکیں وہ اللہ کا فرض ہے ڈیوٹی آپ پر اس کو وہ معاف کر سکتا ہے لیکن انسانوں کو چونکہ وہ تو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اسلام وہاں حقوق عباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے جہاں اللہ خود ایک طرف ہو جاتا ہے کہتا ہے اسی شخص کے پاس جاؤ جس کا حق غصب کیا ہے اسے حق لٹاؤ یا اس سے معافی طلب کرو ہاں جو میرے حقوق ہیں میں مجھ سے معافی طلب کرتے ہو تو میں ہر وقت تیار ہوں معاف کرنے کی وہ میرے حقوق ہیں آپ کی نماز یکسر ادا نہ کر سکے یا اس میں کتائیاں اور گفلتیں ہو جائیں یہاں وہ اپنی رحیم ہی بتاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے مال کسی اور کا تھیاہ ہو اور معاف میں کرتا جاؤں تو پھر معاشرے کا تو بگاڑ ہو جائے گا معاشرے تو بگاڑ سے پڑ جائے گا گینگ ریپ کریں اور دو رکعت نماز ادا کر دیں اس بچی اور اس بچیوں کے دل سے تو پوچھیں جن کے ساتھ کیا بیٹی ہوگی بیٹی ہوگی اسی لئے ساری تھر ورڈ میں پٹیکلی اسلامی ورڈ میں قرآن کچھ کہتا ہے اور عملی طور پر ان کے انداز all together different ہے ممکنہ پانچ وقت کے نمازی ہوں لیکن ان کی زبان سے کردار سے اخلاق سے لوگ پریشان ہوں ان کے حمسائے پریشان ہوں ان کے عزیز وقارب پریشان ہوں تو ان کے حقوق غصب کیے ہوں سارا دن کاروبار میں جھوٹ ملاوٹ اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے پر اس نے اپنا زندگی کا انداز سارا قائم کیا ہوا ہو اور جی شاید یہ عمرہ مجھے بتا لے گا اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سارے کام حرکتیں کرنے کے بعد ایک عمرہ کر لو پانی پھیر دے گا آپ کے سارے گناہوں پر موسیقی